سر کیا کچھ رنیتیاں جو ہے وہ تیہ کر لی گئی ہے آپ کی کمیٹی کے دوارہ ابھی دیکھئے ابھی جو تین ادہ دیس بھارت کی سرکار نے جبردستی پاس کر دی ہے جنتہ کے ورود کے باوجود بھی اس کے لیے ہم اندولن لڑیں گے اور اس اندولن کے جو روپ ریکھا ہے وہ بیس تاریخ کو پورے حریانہ میں روڑ جام کیے جائیں گے تین گھنٹے کے لیے بارہ بجے سے تین بجے تک اور شانتی پوروں طریقے سے کیے جائیں گے ان تین گھنٹے کا جو کوئی بینیفیٹ ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے بھی تین گھنٹے کے جام سے کیول جو ہے وہ سرکار آپ کے کمیٹی کا آگے جھکنے بارے ہیں یہ کیول سا کیٹیگ ہے اور اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں وہ پچیس تاریخ کو پھر ایک سرکار کو چتاونی دینے کے لیے پورے بھارت بند کا پروگرام ہے اور اگر پھر بھی سرکار نہیں مانتی ہے پھر سرکار سے لڑائی کرنے کے لیے پورے دیش کے کسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پورے دیش کے جو کسان سنگٹھن ہیں الگ الگ پردیشوں سے ان کے پرتین ندیوں کی میٹنگ کر کے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی مانگ پہ ایک ہی طرح کا اندولن وہ کیا جائے گا اور وہ جو اندولن ہوگا وہ سرکار کے گڑے کی فاس پڑے گرنام جی پیپلی جو لٹھی چارج ہوا کسانوں پہ حریانہ کے گریہ منطری نکار رہے ہیں کہ کوئی لٹھی چارج ہواں پہ نہیں ہوا ہے حالانکہ جے جے پی کے جو نیتا ہیں کچھ بی جے پی کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے لیکن انہوں نے آج کہا ہے کہ جب لٹھی چارج ہی نہیں ہوا تو جانچ کس بات کی یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گریہ منطری کیا ہے بے سرم آدمی ہے جس کی آنکھیں بند ہیں جس کو دکھتا ہے اس کے سامنے ویڈیو جاری ہے اس کے سامنے فوٹو جاری ہے اس کے سامنے صرف اٹھتے ہوئے لوگ جارے ہیں ہڈیاٹ اٹھتے ہوئے لوگ جارے ہیں اور پھر بھی جو کہتا ہے لٹھی چارج ہوا ہی نہیں اس سے بڑی بے سرمی اور کیا ہو سکتا ہے دوسری بات اسی کی پارٹی کے لوگ بی جے پی کے یا جو آہ جے جے پی کے وہ کہہ رہے ہیں ہماری پیٹھ پہ لٹھیا چلی ہیں یہ کسانوں کو نہیں لگی ہیں کسانوں سے جو جا چونی چاہیے نہیں ایک ہی سرکار کے دو طرح کی بیان ہے آپ اس میں بیرودہ باسی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک طرح کی گنڈا کرتی ہیں وہاں پہ سیول کپڑوں میں پرزوالے کھڑائے ہوئے ہیں اور اتنے اتنے موٹے ان کے پاس لٹھ ہیں پرزوالے لٹھ نہیں پرزوالے لٹھ پلاسٹک کے ہوتے ہیں جو ہڈی نہیں توڑتے دسی لٹھ اور وہیں موٹے موٹے صرف اور وہ بھی ٹانگوں سے نیچے مارنے ہوتے ہیں انہوں نے سر میں مارے ہڈیاں توڑ دی سر میں لٹھ مارے اس کی بھی آج تب کوئی پرچہ نہیں ہم نے ان کو نکال گئے دے دیا کہ یہ آدمی ہے یہ اس کا ڈنٹی گارڈ ہے یہ اس کا نام ہے یہ حاج کی نیوٹی ہے پھر بھی کوئی کاروائی نہیں اور اوپر سے اُلٹا یہ بول رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ لٹھی چارج ہوا ہے نہیں یہ اتیاچار ہے ہم ان کے سارے اتیاچار سہیں گے ان کو جو جنم کرنا ہے وہ کریں لیکن اس کا جو جواب ہے وہ جنتہ اندولن کے روپ میں دے گی کل کے اندری ہے منطری ہر سمرتکور بادل نے استیفہ دے دیا ہے اور آج پورے ہریانہ میں سوسل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہا ہے کہ دشن چوٹالا کو بھی استیفہ دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے ہر سمرتکور بی جے پی کا حصہ تھی انہوں نے کٹھے اندولن لڑا اور یہ تو ہی کٹھے اندولن نہیں لڑا اتنا تو الگ لڑا اور الگ اندولن میں الگ الیکسن میں لڑنے سے اس نے اپنے آپ کو کسان نے تکوہیا اس نے اپنے آپ کو دیوی لال کا پوتا کیا کہ دنیا کے سامنے پیس کیا لوگوں نے اس لیے ووٹ دی خاص طور پر کسانورگ نے اس کو زیادہ ووٹ دی کہ یہ دیوی لال کا پوتا ہے کسانوں کے یہ بات کرے گا اور بی جے پی تو کسان ویرو دی ہے بی جے پی کے انٹی ووٹ دی اور ووٹ لے کے اور وہ ساری ووٹ بی جے پی کو بیچ دی کسانوں کی پیٹھ میں چھوڑا مارا اب یہ کہتا ہے ادہ دیش ٹھیک ہیں مطلب الٹا جڑے پہ نمک اور شڑک رہا ہے اب جب ہر سمرتکور صیفہ دے لیتی ہے تو کیا اس کے من میں انسانیت نہیں جاگی اس کو سمرتن واپس نہیں لینا چاہیے اور آج میں اس کے حلقے میں گیا تھا اس کے حلقے میں لوگ کا کروشیت ہیں جہاں سے ایمیلے بن کے گیا اور میں یہ کہنا چاہوں گا اب اس کو سدر جانا چاہیے اگر اب بھی اس نے ستیفہ واپس نہ لیا نا تو ایک ٹائم وہ آئے گا جب لوگ اس کو گوھن میں گھسنے نہیں دیں گے وہ ٹائم آئے گا لوگوں کے آگے تیکھو جے چوٹالہ کہہ رہے ہیں معافی مانگتے ہیں وہ اور کہہ رہے ہیں ہم کسانوں کے ساتھ کڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ دورہ رویہ بحروپ یہ بحروپ یہ کسانوں کے ساتھ کڑے ہیں تو پھر اپنا سمرتن واپس لے لینا اور کیسے کسانوں کے ساتھ کڑے ہیں جوانی تو مودی بھی گیتا ہے ہمیں کسانوں کا فائدہ کر رہا ہوں جوانی تو سارے کہتے ہیں جوانی تو جو پیچھلا کرشی منتری تھا اون پر کا ذرکر اس نے بھی کپڑے نکال کے پر ترشن کیا تھا جوانی تو سارے کہتے ہیں یہ کرنے کے لیے کیا ہے جب ویدان صبح میں ایجنڈا آیا کہ ایم ایس پی گارنٹی کے کنون نمو یاد ہے دیس واپس لو تو پنجابی بھی دانصبہ نے اپنی مانگ سنٹر سرکار کو بھیجی یہ یہ کہا تھے انہوں نے بھی دانصبہ میں کیا کیا ایک سانس بھی نہیں آیا کسی کا تو یہ جو ہے یہ تو ڈراما ہے اور یہ راجنیتی یہ ان کا کوئی سگا نہیں ہے ان کا کوئی سگا نہیں ہے تو یہ تو اپنے باپس کو برا بول دیتے ہیں اپنے بابے کو برا بول دیتے ہیں اپنے اپنے گھاندار کو برا بول دیتے ہیں یہ کس کے ہوتے ہیں راجنیتا یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں کوئی ستہ چاہیے ستہ کے لال چاہیے دلی کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے کہ کسان سنگتن آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے بڑی گہری ساجس تھی ہمیں بات کے لیے بلایا تھا ایم پی دھرمبیر جی نے اور وہاں جا کے جب ہمیں پتا چلیا کہ یہ ساجس یہ ارشترہ کی رچرے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ سنگتن ہمارے سے الگ ہریانہ با انہوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ دکھاریں گے کہ یہ سمجھوتا ان کا کسان سنگتنوں کا اور سرکار کا ہو گیا اور کسانوں کی آٹھ مانگے مان لی گئی حالانکہ مانگے کچھ بھی نہیں سارا جیرو تو سمجھوتا دکھائیں گے یہ بات ہمیں پتا چلی ہم نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے اور ہمارے کو ایک آپ جیسے بھائی نے بتا دیا کہ وہاں پہ یہ کرشی منطری کو ملنے جائیں گے وہاں سے آکے ہریانہ با انہوں میں پریس کون فریس کریں گے وہاں پہ سمجھوتا دکھائیں گے تو ہم ہریانہ با انہوں میں چلے گے کہ وہاں جا کے ہم ان کی پول کھول لیں گے ہم میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور جب ہم میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھ رہے تھے تب ہی انہوں نے آکے جانبوجھ کے جھگڑا کر دیا اور کون ہے کسان سنگھن بی جے پی کے دلال ایک آدمی تو ان میں ہے ہی بی جے پی کا کاریہ کرتا جو لڑ رہا ہے اور دوسرا جو امباوتہ کی یونین کا تھا اس نے میرے پاس وارس اپ ہے آپ یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو وہ امباوتہ جی نے یہ کہہ کے نکار دے یہ بی جے پی کا دلال ہے اندولوں کو کمجور کر رہا ہے بی جے پی کی مدد کر رہا ہے یہ کہہ کے اس کو اس سے کئی دن پہلے نکار دیا اور پھر بھی بے سرم سرکار سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہے تیسرا جو تھا ان میں وہ تو اس کا کام ہے کہ جب اندولوں کو کھڑا ہوتا ہے تو وہ سرکار کے پالے میں ہوتا ہے اپنے نجی پائدے اٹھانے کے لیے اب سے پہلے دس بار انہوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یہ ادیدیس بہت اچھے ہیں یہ ادیدیس بہت اچھے ہیں یہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو وہ جو سرکار کی جو سکیم تھی وہ ہم نے ان کا سڑی انتر وہاں پہ جا کے پھیل کر دیا کسان ایک جوٹ ہے سترہ کسان سکڑنوں کا ہمارا اندولن ہے بیپاری آرتی منیم پلے دار یہ سارے ہمارے ساتھ میں ہیں اور ان میں سے کوئی الگ نہیں ہے ہم سارے ایک جوٹ ہیں جتنے لوگ ہم اندولن کر رہے ہیں وہاں اندولن کر رہی کسان ان میں ایک بھی نہیں اگر ایم ایس پی کا قانون سرکار نہیں لاتی ہے تو آپ تمام کسان سنگٹن بڑھدہ کا چناو آ رہا ہے اس میں کیا آپ کا رول ہے نہیں بڑھدہ کی چناو میں ہم کوئی دھیان نہیں بٹکائیں گے بڑھدہ کی چناو میں بڑھدہ کی چناو سے پھر وہی بات ہے ہم ایک کی مقالپت کریں گے دوسرے کی مدد ہو جائے گی سرکار کی مقالپت کریں گے سرکار کی مقالپت کریں گے تو کسی کی تو مدد ہوگی نہیں انڈریکٹر پھر ہمارے پر وہی جامل لگے گا ایک آنگرس کے ہیں ہم نہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں مقالپت کرنا چاہتے ہیں بڑھدہ کے چناو میں ہم اپنے آپ کو بالکل کنارے رکھیں گے اور ابھی پیچھے کر ہمارے آرینے کے اتحاظ دیکھیں جہاں جہاں بھی کسان انہوں کا سرکار سے تقراب ہوا وہاں کا اپو جیسن نے فیدہ اٹھایا ہے کسانوں کو فیدہ نہیں ہوا اب وہ اپو جیسن جب پھر ستہ میں آئی انہوں نے پھر وہی کام کیا اس لیے ہم راجنیتی سے اپنے آپ کو الگ رکھیں آج پنچکلہ میں کچھ کسانوں نے سمرتن دیا ہے ان ادیادیشوں کو وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے بھائی صاحب میں میں نے دیکھا تو انہوں نے کتنے دیا ہے لیکن جس نے بھی دیا ہے وہ دیش کے گدار کسان ہیں بی جی پی کے چمچے ملیں گے کہیں نہ کہیں دلال ملیں گے بی جی پی کے کہیں نہ کہیں اب بی جی پی کے دلال تو ہے نا ہمارے میں ان کے دلال تو ہے نا وہ کسانوں کو لے کے کھڑے کر دیں گے دیکھو جیسے لوگ مار میں بتا رہا ہوں جو پر سوارا سڑھی انتر تھا کتنا گہرہ سڑھی انتر تھا جو ہمیں ٹائم پر پتا چلے گا جو آپ کے ساتھ لڑتے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی صندو ہے گڑگاؤں رہتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے امباوتہ کی یونین کا آدمی تھا اور امباوتہ نے اس کو کئی دن پہلے یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ یہ ہریانہ میں کسان اندولن کو کمجور کر رہا ہے اور یہ بی جی پی کا دلال ہے یہ کہہ کے ان کے جو راشتریہ دیکھسونوں نے اس کو نکال دیا تھا کئی دن پہلے سے گرنام جی سرسا سمیت بہت سے جلوں میں نرمہ ختم ہو چکا ہے اسی نبی پرسنٹ تک تو اس کو لے کر کہ آپ کی کیا بہت بہت برا حال ہے آرے میں تو حیران ہوں کہ سرکار پتہ نہیں کس کے لیے بنگتی ہے کسان کی ٹوٹل فتل مر گئی اور اس کو ڈراما کرتے ہیں دس پرسنٹ خربہ تاکہ کچھ نہ دینا پڑے ختم ہوگی اسی پرسنٹ اور دکھا رہے ہیں دس پرسنٹ ہماری مانگ ہے کہ کسانوں کو سو پرسنٹ مباوضہ ملے اور جہاں پاس والے کسانوں کو ہماری ضرورت ہوگی جان لڑا کے ان کے مقابل ہوں سرسہ کے لیے کسانوں کے لیے کوئی خاص سندیس سبھی کے سبھی کے لیے سندیس ہے کہ ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا جنتہ ورسز کارپورٹ ہے ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا جب تک یہ کسان خود اپنی مانگ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا سڑکو پہنی اترے گا تو تب تک ہماری کوئی نہیں سنے گا سرکار کو اپنی بات ماننے کے لیے مجبور ہوں کسان سنگٹھنوں کو یہ کرنے کی بات کیا آپ نے کیا لگتا ہے کسان سنگٹھن جو آج الگ الگ بیٹھے ہیں ایک ہو پائیں گے سترہ سنگٹھن ایک منچ پہ ہم اور سترہ سنگٹھن ایک منچ سے کام کر رہے ہیں کیول ایک سنگٹھن ہریانے کی بات کر رہے ہیں کیول ایک سنگٹھن جو اندولن تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ الگ ہے ہمارے میں شامل نہیں ہوئے کیولٹی کیا توڑا ان کے پیچھے بھی کیا راج ہے میں نہیں جانتا ہے تو وہ بھی ادھے دیسوں کے قلاب لیکن کیول ایک سنگٹھن بچے باقی سترہ سنگٹھن ایک منچ پہ بکا سر دنے بات یہ بکا نیر اور جہپور سے ٹچ روڈ ہے اور نیشنل آئیوے کا درجہ پرابط ہو چکا ہے ابھی تو روڈ تو بڑا نہیں ہوا ہے پر یہ مین چوک جمال میں رہے گا کیونکہ جو ناصری چوپٹا بلوک ہے اس بلوک کے اندر یہ سب سے کی ہے جو راجستان سے جا رہا ہے اور ادھر مانسا سائیڈ میں جو نیشنل آئیوے ہے مانسا سرسار اور وہ روکنے والا ہے اور کشان پنجوانا ایک سنٹر بنایا گیا تو دو سنٹر وہ ہو جیں گے تیسرا سنٹر یہ ہو جائے گا تو اس لیے یہ رنڈیتی بنایا یہ بھی علاقہ کے جتنا بھی کشان ساتھی ہے ان کو یہ پوائنٹ دیا گیا ابھی جمال چوک جمال چوک سے کیونکہ یہ جیپور بیکانیر یہ ٹچ ہے اور راجستان کا سیدھا کنیکٹیوٹی اس روڑ سے ہے ٹائمنگ ہم دس بجے سے وہ جو ٹائم جو بارہ سے تین بارہ سے تین رہے گا ٹائم بارہ سے تین رہے گا سنکتک طور پر ہاں چکا جام بیسے بارہ سے تین کا جو روڑ کا جو پروسیجر ہے پورے کشان سنٹروں کی طرف سے اسی پروسیجر کو واپ خلو کیا جائے گا اور بھی کوئی بھی طرح سے سنتی پروک تریقے سے نہیں ابھی تک نہیں ہے جیسے چوپٹا تھڑا ہے تو ان کے پاس میسیج پہنچ گیا آج سی آئی ڈی کے بندوں کا فون بھی آئیتا بھی کون آ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے پروگرام ہے تو انہوں نے نیکسٹ جانکاری کے بارے میں پوچھا تو ہم نے کہا بھی نیکسٹ سٹیپ ہم جلدی سام کو بتا دیں گے تو وہ سٹیپ کے حساب سے ہم ایسے چوپٹا یہ دی سمپرک کریں گے یا ہم ان سے سمپرک کریں گے تو ہم ان کا پوائنٹ بتا دیں گے یہ جمال چوک ہے اب اپنی نیوز کے سبھی ویڈیو پاہیں صرف ایک کلک پر چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن ضرور دبائیں